اب بلٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے سموک پنجاب میں عذاب بن گئی آج سے جزوی لاکڈاؤن نافذ کر دیا گیا چار روز تعلیمی دارے سرکاری اور نیچی دفاتر سینما پارک ریسٹورانٹ اور مارکٹ بن رہیں گی پنجاب کے ساتھ اسلا میں دس نومبر کو بینک بند رہیں گے نگرہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن اقوی نے شہریوں سے چار روز گھروں میں ہی رہنے کی اپیل کر دی کہتے ہیں کہ جمعہ ہفتہ اور اتوار کو پابندیوں کے حوالے سے زیادہ سختی کی جائے گی پبلک ٹرانسپورٹ کھلے رہے گی عوامی عام دورفت کو محدود کیا جائے گا چار دن وہ امپورٹنٹ ہے کل کا دن تو ہم اتنا کیونکہ یوم ایک بال ہے تو ہم اتنی سختی نہیں کریں گے لیکن جمعہ ہفتہ اتوار بہت سختی ہوئے گی اور لوگوں کو ہم باہر نکلے آئے وان فورٹی فور لگا ہے تو ہم نکلنے کی جات نہیں دیں گے گورنر سٹریٹ بینک سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے بینکس کے اوپر بھی وہ لوگ کنسیڈر کر رہے ہیں پبلک سے ریکویسٹ یہی ہے دوبارہ کہ یہ آپ نے نکلنا ہے لاہور سے باہر تو آپ بالکل جا سکتے ہیں شام کو واپس آ جائیں لیکن ریکویسٹ یہی ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں تین دن اور جتنی ٹرافک کم ہوگی اتنا محول بہتر ان کرنے کی کوشش کریں گے کچھ ہم نے کوئی اس پہ جمعہ کے لیے ہم سختی نہیں کر رہے لیکن یہ ان کو خود بھی دیکھنا ہے کہ ٹرافک نہیں ہوئے گی لوگ سڑکوں پہ نہیں ہوئیں گے پلس دوسرا ہے یہ بہت سارے تاجر ابھی منسٹرز کے ساتھ اور کمیشن لاہور کے ساتھ رابطے میں تو وہ میرے خیال میں آج شام کو جنہوں نے جمعہ کو بند کرنا ہے وہ ناؤنس بھی کر رہے ہیں رکھ کرتے ہیں گجرا مالا کا جہاں اس موک کے بڑھتے ہوئے اثرات کے پیش نظر محولیاتی اور ہیلتھ ایمرجنسی کا نفاظ کر دیا گیا ہے خلاف ورزی پر سخت ایکشن لیا جائے گا ائر کوالیٹی انڈیکس کے مطابق فضاء میں آلوب کی ایک سو اٹھانسی پوائنٹس تک پہنچ چکی ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز تنویر بٹ سے جی تنویر جی بلکل گجرا مالا میں بھی سموک کے بڑھتے ہوئے حدشات کے پیش نظر محولیاتی اور ہیلتھ ایمرجنسی کا نفاظ کر دیا گیا ہے پنجاب حکومت کی ہدایت پر ڈپی کمیشنر فیاض محول نے نوٹیفکیشن جاری کرتے ہوئے آج نومبر سے چودہ نومبر تک دانس میں دیگر فصلوں کی باقیات جلانے پر مکمل پابندی آئیت کرتے ہوئے ظلہ میں دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ کر دیا گیا ہے گیارہ نومبر سے بارہ نومبر تک مارکیٹے بازار اور شاپی مال بھی بند رہیں گے اس کے علاوہ تمام سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی ادار اور دفاتر میں بھی چھٹی ہوگی گجرا والا میں علل صبح سموک کے ڈیرے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں ائر کوالٹی انڈیکس پر ہوا میں علودگی ایک سو اٹھاسی پوائنٹ ہے سموک کے باعث شہریوں میں بخار، نزلہ، خانسی اور گلہ خراب ہونے کے مراز میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے جبکہ محولیاتی اور ہیلتھ ایمرجنسی کی خلاف وردی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں خلاف وردی کرنے والوں کے خلاف دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت کاروائی عمل میں لائی جائے گی جی اسموک اور حد نگاہ کم ہونے کے باعث ملتان سے خانیوال عبدالحکیم تک موٹروے بند کر دی گئی درجمان موٹروے کے مطابق اسموک سے موٹروے ایم فور شورکورٹ سے پنٹے بھٹیا تک بند کی گئی دھند کے دوران گاڑیوں میں فاغ لائٹس کا استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی اور اکارڑا میں اسموک کا راج برقرار ہے اسموک کے باعث حد نگاہ انتہائی کم جبکہ ٹرافیک کی روانی بھی متاثر ہے مسیح چانتے ہیں نمائندہ بول نیوز راؤ ندیم سے جی ندیم آگاہ کیجئے جی بلکل اکارڑا اس کے نوائی علاقوں میں آج بھی سموک جو برقرار ہے گوجستہ چھ سات روز سے سموک کا سلسلہ جاری ہے سموک کے باعث لپیٹ میں آنے والے علاقے ہیں جن میں رینالہ خوردو چوچک منڈی احمد آباد شرگرد حجرہ شاہ مکیم گوگیرہ ان تمام تر علاقوں میں جو ہے وہ سموک جو ہے وہ اس وقت چھائی ہوئی ہے سموک کے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو میدانی علاقے ہیں اکارڑا کے یہاں پر سموک زیادہ ہے جبکہ آبادی والے علاقوں میں سموک کم دکھائی دے رہی ہے اس کے باعث جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سموک جو ہے اس کی وجہ سے آنکھوں کی بماریاں جو بڑھ رہی ہیں اور چپن پیدا ہو رہی ہے جبکہ گیری سموک کے باعث ٹرافیک کروانے بھی متاثر نظر آ رہی ہے ڈرائیور حضرات جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر مشکلات کا سامنا ہے ان کو موٹر پولیس کی جام سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گاڑیوں میں درمیانی فاصل رکھیں اور ڈرائیور حضرات جو گاڑیوں میں فوگ لڑکا استعمال اس کو یقینی بنائیں اس حوال سے اگر بات کی جائے محکم موسمیات کی تو ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ سموک کا یہ سلسلہ ہے یہ مزید آگے بڑھنے کا امکان ہے تو ہم مشہریہ کو چاہیے کہ احتیاطی تدابیر جو ہے ان کو اپنائیں اور سموک کے جو ایفیکٹس ہیں ان سے بچا جا سکے ٹھیک ہے بہت شکریہ کانگو وائرس کے بار جاری محلک وائرس سے ایک اور مریض شلبسات تیس سالہ کو اٹھکا رہائشی کراچی کے نیچے اسپتال میں زیرے علاج تھا اب تک ڈاکٹر سمیت دو افراد جان کی بازی ہار چکے کانگو وائرس کے سولہ مریضوں کو ڈسچارچ کر دیا گیا بارہ زیرے علاج ہیں کھیل کے میدان کا رکھ کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قوانین سے متصادم انٹرویو دینے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے سابق چیف سیلیکٹر کا استیفہ منصور کر لیا ہے بورڈ کے جاری بیان میں انزمام الحق کے چیرمن مینجمنٹ کمیٹی پر الزام کو مصرد کر دیا گیا متنازہ انٹرویو کیوں دیا قوانین کا احترام کیوں نہیں کیا پی سی بی سابق چیف سیلیکٹر سے ناراض بورڈ نے انزمام الحق کا استفہ قبول کر لیا پاکستان کرکٹ بورڈ کی پانچ رکنی کمیٹی انزمام الحق کے ایک کمپنی میں شیئر کی تحقیقات کر رہی ہے ٹیم کے انتخاب اور مفادات کے ٹکراؤں کے باعث قائم کردہ کمیٹی پر اعتراض کی بنیاد پر انزمام الحق پہلے ہی عہدے سے مصطافی ہو چکے ہیں پی سی بی کا کہنا ہے کہ انزمام الحق نے ٹی وی پرگرام میں بورڈ قوانین کی خلاف ورزی کی انزمام الحق نے ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ وہ مزید کام نہیں کرنا چاہتے ان کے استفہ کے بعد ان کی سیلیکشن کمیٹی کا برقرار رہنا بھی مشکل ہے سابق چیف سیلیکٹر نے نیجی ٹی وی کے پرگرام میں چیئرمن مینجمنٹ کمیٹی زکا اشرف اور کرکٹ بورڈ کو تنقیت کا نشانہ بنایا تھا پی سی بی کا کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ کی ترقی میں انزمام الحق آہم کردار ادا کر سکتے ہیں پی سی بی کی نیت خراب ہوتی تو انزمام الحق کو ہٹا دیتے تحقیقات نیک نیتی کی بنیاد پر کر رہے ہیں انزمام الحق کو عزت دینے کی وجہ سے ان کا استفہ قبول نہیں کیا سابق چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے زکا اشرف اور بورڈ کو نشانے پر لے لیا ان کا کہنا تھا جرمن پی سی بی خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کئی ماں سے سینٹرل کانٹریک کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا مواملات حل کرائے تو مجھ پر ہی الزام لگا دیا گیا اس تحفہ منظور نہ ہونے کا میڈیا سے پتا چلا کرکٹ ورڈ کپ میں نیوزیلینڈ اور شری لنکا میں اہم ترین میچ آج ہوگا میگا ایونٹ کے سامی فائنل کی چوتھے ٹیم کون سی ہوگی اور پاکستان نیوزیلینڈ اور افغانستان کے درمیان اگر مگر کی تقرار برقرار میچ پاکستانی وقت کے مطابق دن ڈیر ورے شروع ہوگا سامی فائنل میں جانے کے لیے کیویز کو میچ میں لازمی طور پر فتح حاصل کرنا ہوگی ایونٹ کے پوائنٹس ٹیبل پر نیوزیلینڈ چوتھے اور شری لنکا آج ہوئے نمبر پر ہے بینگلو میں ہونے والے میچ میں شدید بارش کی پیش گوئی بھی کی گئی ہے انگلینڈ کے خلاف اہم ترین میچ میں فتح کمیشن کولکتہ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا آپشنل ٹریڈنگ سیشن ابراہر احمد محمد نواز اور امام الحق کے سوا تمام پلیئرز شریک ہوئے فاس بولر ہائر سروف نے بھی بولنگ کروائی بھارتی کنڈیشنز بولرز کے لیے امتحان ہر میچ میں سنچریوں کی بھرمار انگلینڈ کو بھاری مارجن سے شکست دینا قومی ٹیم کے لیے بڑا سوا اہم میچ سے قبل پاکستان ٹیم کا کولکتہ میں ٹیننگ سیشن قومی خلاڑیوں نے بولنگ اور بیٹنگ کی پریکٹس کی بولرز نے اسٹم پر پانی کی بوٹل رکھ کر بولنگ کی ناکس فیلڈنگ سے بچنے کے لیے پلیئرز نے ڈریلز بھی لگائیں ابراہر احمد محمد نواز اور امام الحق نے ٹریننگ میں حصہ نہیں لیا انجری میں مبتلا فاسٹ بولر ہارس راؤف نے بھی بولنگ کرائی پاکستان اپنا اہم میچ گیارہ نویمبر کو انگلینڈ کے خلاف کھیلے گا قومی ٹیم ورلڈ کپ میں سیامی فائنل کھیلنے کے لیے تحال پر امید ہے نیوزی لینڈ کی شکست قومی ٹیم کا سفر مزید آسان بنا دے گی اور آئی ایم ایف کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ وزارت خزانہ سے مذاکرات میں ریٹیلرز زراد ریل اسٹریٹ پر ٹیکس آئیت کرنے کا مطالبہ کر دیا ایف بی آر کے ذرائع کی مطابق ٹیکس کلیکشن میں شارٹ فال کی صورت میں ریٹیلرز پر دسمبر کے بعد سے فکسٹ ٹیکس آئیت کرنے کے لیے اس کی مطالبہ کرانے کے اختیارات ایف بی آر کے پاس ہیں زراد کے ٹیکس کے لیے صوبہ سے مشابرت اور ریٹیل اسٹریٹ پر ٹیکس آئیت کرنے کے لیے انفورسمنٹ کا مطالبہ کیا ہے آئی ایم ایف مشن نے ٹیکس پالیسی میں ترامیم اور ٹیکس مسائل ختم کرنے کے لیے ایف بی آر کو تجاویز دی ہیں ایف بی آر نے روہ مالی سال کے اختتام تک ریوینیو جنکشن ریپورٹ آئی ایم ایف کو فراہم کرتی ہے اسرائیلی فضائیہ غزہ کو مکمل کھندر بنانے میں مصروف ہے اسرائیلی بمباری سے شہادتوں کی تعداد دس ہزار پانچ سو سے تجاوز کر گئے شہید بچوں کی تعداد چار ہزار تین سو چوبیس اور خواتین کی تعداد دو ہزار آٹھ سو تئیس ہیں بردانوی رکنے پارلیمنٹ ناز شاہ غزہ کے بچوں کی حالت بتاتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں کہا اسرائیلی بمباری سے چار ہزار بچے شہید ہو گئے ہیں ملبے سے نکالی گئی بچی پوچھ رہی تھی کہ کیا وہ مر گئی ہے اسے قبرستان لے جایا جا رہا تھا اس عمر کے بچے سکول جانے کی باتیں کرتے ہیں قبرستان جانے کی نہیں اسرائیل کی وحشت سے غازہ مکمل ہو جڑ گیا غازہ میں کام کرنے والی امریکی نرس نے شہر کی دردناک حالات بیان کر دیئے کیلک الہان کا کہنا تھا کہ غازہ دل کی دھڑکن میں ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ نون لیگ نے جب ووٹ دو کو عزت دو کا بیانیاں تبدیل کیا تو ان کے ساتھ چلنا مشکل ہو گیا ایمکی ایم نون لیگ اتحاد سے دونوں جماعتوں کا نقصان ہوگا پیپلز پارٹی کو کسی بھی الیکشن میں لیول پلینگ فیلٹ نہیں ملی آٹھ فروری کو سندھ کے ساتھ وفاقی حکومت بھی بنائیں گے کراچی میں خطاب کے دوران کہا کہ امید ہے کہ اب کوئی الیکشن سے نہیں بھاگے گا ہمارا اتحاد کی بات ہے یہ ساتھ مل کے چلنے کی بات ہے جب تک ان کا بیانیاں ووٹ کا عزت کا تھا تو ہم ساتھ چل سکتے تھے جب تک ووٹ کا عزت کا بیانیاں انہوں نے چھوڑا ہے تب سے ہمارے ساتھ چلنے میں مشکلات کا اضافہ ہوا ہے جب اتحاد بنائی جاتے ہیں تو پھر وہ جو اتحاد میں موجود ہیں ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ جو اتحاد بناتے ہیں ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی الیکشن پر لیول پلینگ فیلٹ نہیں ملا ہے انشاءاللہ تعالیٰ فیوری آٹھ کو آپ کی ووٹ کی وجہ سے آپ کی ساتھ کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہم وفات چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف ایک سو نوے ملین پانڈ کے غیر خارونی منتخلی کا کیس نایب راول پنڈ نے مشکلہ بی بھی کو تیرہ نومبر کو دوبارہ طلب کر لیا سابق وزیراعظم کے اہلیہ کی طلبی کا نوٹس جاری نوٹس میں لکھا گیا ہے کہ تین مرتبہ طلبی کے باوجود مشکلہ بی بھی پیش نہیں ہوئی مشکلہ بی بھی کی طرف سے جمع کر آئے گئے جواب اور دستاوی سے مطمئن نہیں مشکلہ بی بھی بطور ملزمہ تیرہ نومبر دن دو بجے پیش ہو کر شاملے تفتیش ہوں غیر قانونی افغان شہریوں کی وطن واپسی کا سلسلہ چاری ہے ہزاروں غیر ریجسٹرڈ افغان شہری تورکم اور چمن سے اپنے وطن رمانہ ہو گئے ہیں آنکھ نومبر کو چار ہزار ایک سو انیس افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے مجموعی طور پر دو لاکھ ساتھ ہزار سے زائد افغان باشندے واپس چلے گئے پاک وطن کی مٹی کے لیے قربانیوں کا سلسلہ آج بھی جاری پاک فوج کے دلیر سپاہیوں نے جان دے کر اپنے لوائقین کو لوارس اور اولاد کو یتین کیا شہدہ اور غازیان وطن کے لوائقین نے بھی وہ قرض ادا کیے جو ان پر واجب ہی نہ تھے اسرائیل ہندوستان کا گٹ جور کھل کر سامنے آ گیا ہے ہندوستان اسرائیل کے خفیہ ایجنٹ کے طور پر دنیا کے سامنے آیا ہو چکا ہے عالمی خبر ایجنسز کے مطابق دنیا کے کئی ممالک میں ہندوستان اسرائیل کے لیے دہشتگردی میں ملوث ہیں اور بھارت بالخصوص جاسوسی اور ٹارگٹ کلنگ جیسے سنگین جرائم میں پیش پیش ہے اور بولٹن کے آخر میں آپ کو بتائیں گے خطرناک قاتل نے فیملی کے لیے جرائم سے کنارہ کشی اختیار کر لی ماضی کی خلطیاں دوبارہ اس کے سامنے آ گئیں ہالی وڈ ایکشن فلم فیملی پلان کا ٹریلر جاری اور اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے بولٹ نوز